مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آرا ہے یار گائز یہ والا آرگنیزم حم لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہے تم نے بالکلو ٹھیک بولا تم نے مجھے پہلے بھی دیکھا ہے اور تمہیں شاید یاد ہوگا کہ میرا چیلنج تم لوگوں نے بہت زیادہ مشکل سے کل copied مجھے لگتا ہے کہ آج والا چیلنج تم لوگ سے کلیر نہیں ہوگا سارے کے سارے آپ سانے کونلے پہ ہم лес وقت میں کس بھ ashنا پہتا ہے کہ ہم لوگ سے چیلنج کلیر نہیں ہوگا بٹ آج میں یہ یلو والی گاڑی لے کے جاؤں یہ اورنج والے تو الیکٹرک ویکالیس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اس کے بعد ریڈ والی گاڑی بھی اچھی ہے لیکن ڈیفرنٹ کرنا ہے تو پھر بھائی صاحب یہ یلو والی گاڑی چیز کرنی پڑے گی لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیفرنٹ کے چکر میں ہم لوگ ہار جائیں تو اس لیے چپ چا بھائی صاحب یہ والی گاڑی چیز کرتا ہوں کیونکہ اس کا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے میرے چیلنج کے اندر گاڑیاں ساری کے ساری بہت ہی زیادہ اچھی ہیں وہ تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ گاڑیاں ساری کے ساری کافی زیادہ اچھی ہیں لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ چیلنج کتنا اچھا ہے اور گائز ابھی تک تو یہ کافی زیادہ ایزی لگ رہا ہے مجھے مگر دھیرے دھیرے یہاں پہ ونٹ اربائنز آ رہے ہیں پورا پورا چیلنج میں کلیر کر سکتا ہوں اور ونٹ اربائنز بھی مجھے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے مگر ابھی ایک منٹ یہ کیا چیز آ گئی ہے بھائی صاحب یہ تو بیلڈنگ ہے ہم لوگ نے بیلڈنگ کے اوپر جانا ہے ابھی یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن دکت نہیں ہے یار گائز کیونکہ ایک ایک ونٹ اربائن لگا ہے سامنے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں گاڑی کو سپیڈ سے لے کے گیا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ کلیر کر سکتے ہیں ابھی یہ چیک کرو یار گائز یہ بیلڈنگ کتنی زیادہ ہونچی ہے اور بیلڈنگ کے بیچ میں یہاں پہ یہ بلوکس بھی مجھے دکھ رہے ہیں کافی زیادہ ڈیفرنٹ چیلنج ہے مگر ابھی بیلڈنگ کے اوپر گاڑی کیسے چلے گی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بٹ یار گائز آپ سب لوگ جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد یہ پورا چیلنج ہم لوگ کلیر کریں گے ہے تو یہ کافی زیادہ خطناک لیکن مجھے اپنے آپ کو ونٹ اربائن سے بچانا ہوگا لیٹس گو گاڑی تھوڑی سی ٹیڑی ہو گئی ہو سکتا تھا زیادہ مشکل نہیں ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں نیچے بھی نہیں گروں گا جلدی سے اپنی گاڑی کو یہاں پہ روک لیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ ٹرائے کریں گے راستہ تو کچھ زیادہ ہی خطناک ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں ونٹ اربائن سے تو میں بچ جاؤں گا کیونکہ یہاں پہ صرف اور صرف ایک ایک ونٹ اربائن لگاو ہے ایک ونٹ اربائن سے بچنا زیادہ مشکل تو نہیں ہے لیکن بیلڈنگ کے اوپر گاڑی کو لے کے جانا کافی زیادہ مشکل ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ والا چیلنج آپ سے کبھی کلیر نہیں ہوگا مجھ سے کلیر نہیں ہوگا تو پھر تجھ سے بھی کلیر نہیں ہوگا تو ایک منٹ روک جا میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کو کلیر کس طرح کرنا ہے ارے یا ہمیں پہ آپ کے پاس کوئی پلان ہے کیا سنچن پلان نہیں میرے پاس پلانز ہیں اور تو بس ابھی دیکھ تو صحیح کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے بس کسی طریقے سے ونٹ اربائن سے بچ گیا نا اس کے بعد یہ پورا چیلنج میں کلیر کر سکتا ہوں کافی زیادہ ہائٹ پہ پہنچ گیا ہوں اور یہاں پہ ٹکر لگ گئی کچھ صحیح سے دیکھ بھی تو نہیں رہے نا ہم لوگوں نے جانا کدھر ہے اور گاڑی میری لکیلی ٹریک کے اوپر یہ ہے اس سے زیادہ اچھی کیا ہی بات ہوگی اگر تو گاڑی نیچے گر جاتے پھر دکت ہو جاتی بٹ نہیں گاڑی ٹریک کے اوپر ہے اور ابھی کچھ بھی کر کے کلیر کرنا پڑے گا یہ کس طرح کلیر ہوگا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا مگر ایک منٹ میرے پاس ایک اور پلان ہے مجھے ابھی دھیرے دھیرے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ کو گاڑی کو ہوا میں کنٹرول کرنا ہے تم نے بالکل ٹھیک بولا ہمیں ٹھیک گاڑی کو ہوا میں نہیں بلکہ بلڈنگ کے اوپر کنٹرول کرنا ہے بلڈنگ کے اوپر تو بعد میں جائیں گے نا پہلے تو ہم لوگ کی گاڑی ہوا میں جاتی ہے لیٹس گو یار گائز دیکھتے ہیں کہ اب کی باری ہو پاتا ہے کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ہے اس کی اتنا تو مجھے پتہ ہے اور یہ امپوسیبل نہیں ہے سارے کے سارے الٹرامیگر ہیں پارکور چیلنج ہم لوگ کلیر کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی امپوسیبل نہیں ہوتا لیٹس گو یار گائز مجھے لگتا ہے کہ یہی ٹیکنیک تھی ہاں یار گائز بلکل یہی ٹیکنیک تھی اور میں ٹیکنیک سمجھ گیا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کلیر کر سکتے ہیں اب کی باری تو کر کے رہوں گا یار گائز چاہے کچھ بھی ہو جائے ابھی مجھے کلیر کرنا ہوگا جلدی سے پیچھے چلتا ہوں اور پورے کا پورا پلان میں نے بنا لیا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ والا راستہ کس طرح کلیر ہوگا گاڑی کو پہلے ہم لوگ ہوا میں لے کر جائیں گے اس کے بعد آگے سے اس کو ہم لوگ نیچے کریں گے تو پھر یہ والی گاڑی بلڈنگ کے اوپر جائے گی ٹیکنیک تو ہے میرے پاس لیٹس گو یار گائز لگتا ہے کہ اب کی باری ہو جائے گا میں تو آپ کو پہلی بتا رہا ہوں آپ سے کبھی بھی نہیں ہوگا یار ہوگا ہوگا چاہتو ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جا اور مجھے تھوڑا سا فوکس کرنا ہوگا لیٹس گو گاڑی کا انگل بالکل پرفیکٹ ہے اور یہ والا بوسٹر رہ گیا نا یار گائز اگر تو یہ بوسٹر مجھ سے کلیکٹ ہو جاتا تو پھر میری گاڑی آگے چلی جاتی اور یہ کیا کر رہی ہے گاڑی مجھے اٹھا کے باہر فینک رہی ہے یار گائز لگتا ہے کہ گاڑی کو بھی غصہ آ رہا ہے مگر مجھے گاڑی سے زیادہ غصہ آ رہا ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا مجھ سے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی چوز کر کے میں نے کچھ زیادہ بڑی گلتی کر دیا یار گائز ہونا تو چاہیے لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ سے ہو نہیں رہا ہے ابھی دوبارہ ٹرائے کرتا ہوں مگر ایک منٹ میرے پاس ایک کوئر پلین ہے سوچ رہا ہوں کہ اب کی باری گاڑی کو یہاں سے بھگا کے لے کے جاؤں کیونکہ جتنا زیادہ ڈسٹنس ہوگا گاڑی کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز ہوگی اور یہ والا انگل بلکل پرفیکٹ ہے یار گائز گاڑی کو کنٹرول بھی کرنا پڑے گا اس کے بعد بیڈلنگ کے اوپر ہم لوگ جا سکتے ہیں میں تو آپ کو پہلی بتا رو آپ کے بس کی بات نہیں یہ چپ چپ گیوپ کرو یار ایک منٹ رکھ تو سی چپ ایک تو گاڑی کنٹرول نہیں ہو رہی اوپر سے تو بول رہا کہ گیوپ کر دو تو بس ابھی دیکھتا جا کے میں یہاں پہ کرتا کیوں لیٹس گو یار گائز مجھے اپنے آپ کو وین ٹربائن سے بچانا ہوگا کیونکہ اگر تو وین ٹربائن ٹچ ہو جائے اس کے بعد دکت ہو جائے گی یار گائز یہ گاڑی کدھر کو جا رہی ہے میں نے جانا ہے ٹریک کے اوپر اور گاڑی بھائی صاحب اپنی مرضی کر رہی ہے یار گائز ایک منٹ لگتا ہے کہ میں ٹریک کے اوپر ہوں اس سے زیادہ اچھی قسمت ویسے نہیں ہو سکتی ہے یار گائز بار بار مجھے چانسز مل رہے ہیں اور پھر بھی کلیر نہیں ہو رہا یہ گاڑی ہے یہاں پھر کیا چیز ہے مجھے ابھی دیرے دیرے لگ رہا ہے یار گائز گاڑی کا مسئلہ ہے مگر اس سے زیادہ اچھی کیا ہی گاڑی ہوگی وہ جو اورنج والے الیکٹرک ویہیکل تھی نا وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہے لیکن نا ہمیں دفع وہ تو میں چوز کروں گا کیک ہے سنچین وہ تو تو چوز کرے گا لیکن مجھے اس کو کلیر کرنا ہے ہو جائے نا یار گائز ایک تفعہ یہ ہو جائے کلیر پتہ نہیں کیونکہ یہ کلیر نہیں ہو رہا ہے اتنا بھی مشکل نہیں ہے لیکن گاڑی کو میں کنٹرول بھی تو صحیح سے کر رہا ہوں پھر تو اس کو ہونا چاہیے نا لیٹس گو ہو گیا تھا آلموسٹ ہو گیا تھا لیکن بھائی صاحب یہ تو اور بھی زیادہ اوپر لے کے جا رہا ہے ہم لوگ کو مشکل ہے اور مجھے ابھی دیرے دیرے لگتا ہے کہ impossible ہے گاڑی گئی نیچے بہت زیادہ ٹرائے کرنے کے بعد گاڑی نیچے چلی گئی ابھی دیکھتا ہوں کہ سنچین اور چاپ کیا کرتے ہیں ارے یا ہمیتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ میں ایک ایگو میں پورا کا پورا چیلنج پلے کر سکتا ہوں سنچین تیرے پاس جو گاڑی ہے نا یہ گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے اور اس لیے اگر تو نے اس کو صحیح سے کنٹرول کیا تو پھر اس کے بعد تو جیت سکتا ہے یار گائز یہ گاڑی لٹرالی میں ایک کافی زیادہ خطنک بیسٹ ہے مجھے بھی اچھی لگتی ہے لیکن مجھے اس والی گاڑی کی آواز اچھی نہیں لگتی یار گائز آواز اس والی گاڑی کی نہیں ہے اور سنچین تو کچھ زیادہ سپیٹ سے جا رہا ہے اوپر پتہ نہیں یار گائز یہ کر پائے گا 하지 نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ بھی دک نہیں رہا ہے اور لگتا ہے کہ نہیں وای یار گائز اس سنچین سو بھی نہیں واقع اور یہ کہا بیلڈنگ کے اوپر پہنچ گئا یہ تو مگر اچھا کھلا تھا کافی زیادہ اچھا کھلا تھا اسنچین اب تو کیا کرے گا ارے یا حمیقت اب میں تو بیلڈنگ کے اوپر آ گیا ہوں بیلڈنگ کے اوپر تو تو آ گیا ہے وہ تو مجھے پتہ ہے سنچین لیکن ابھی آگے کیا کرے گا ارے یا ہمیں تک کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا سمجھ میں تو مجھے بھی نہیں آرہا یہ کیا چیز بنا کے دے دی اس نے ہم لوگ کو یار گائز یہاں پہ بیچ میں بلوکس بھی تو پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں ہم لوگوں نے جانا کدھر پہلے یہ تو بتاؤ تم لوگوں نے بلکل اوپر جانا ہے بلڈنگ کے اوپر تم لوگ کو یہ نہیں پتا کیا پتہ تو ہے لیکن سنچن نے نو ڈاؤٹ کافی زیادہ اچھا کھیلا تھا اگر سنچن نے اچھا کھیلا ہوتا تو اب تک وہ راستہ کلیر کر چکا ہوتا ٹھیک ہے سنچن کو چھوڑ دیکھتا ہوں کہ یہ یلو والی گاڑی چوز کرے گا یہاں پھر گرین والی سب سے پہلے یلو والی چوز کروں گا اس کے بعد گرین والی بھی چوز کروں گا اس والی گاڑی کو چوز کرنے کا پلان میں نے بھی بنایا تھا بٹ یار گائز میں نے اس کو چوز نہیں کیا اور میں نے وہ ریڈ والی خطنا گاڑی چوز کر لیا ہے تو وہ بھی کافی زیادہ اچھی لیکن پھر بھی یار گائز پتہ نہیں کیوں راستہ کلیر نہیں ہو رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ چوپ کیا کرتا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ ایکسپارٹ اور وینڈ ٹربائن سے بچ گیا گاڑی اس کی لکٹرالی میں یار گائز ٹریک کے اوپر آ چکی ہے مگر ابھی یہ کیا کر رہا ہے یہ کیسے پہنچ گیا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں بہت زیادہ اوپی کھیلتا ہوں نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا چوپ سمجھ میں آئے گا بھی نہیں کیونکہ گاڑی کا انگل بہت پرفیکٹ تھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ ابھی آگے جا کے کیا ہوتا ہے یہاں پہ وینڈ ٹربائنز ہیں اور چوپ نے وینڈ ٹربائنز بھی کلیر کر لیے کچھ بھی آگے صحیح سے دیکھ نہیں رہا ہے لیکن بھائی صاحب چوپ یہ کدھر جا رہا ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہ چیلنج کافی زیادہ مشکل ہے اور ابھی چوپ جس روڈ کے اوپر جا رہا ہے اس کے اوپر ایک اور روڈ بنی ہوئی ہے پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہوگا کچھ دیکھ بھی نہیں رہا ہے لیکن گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی نیچے کو جائے گا لیٹس گو چوپ نیچے آ چکا ہے ابھی سامنے ون ٹربائنز ہیں کیا کرے گا چوپ ایک ون ٹربائن آنکھے بند کر کے کلیر کرنے کی پاور رکھتا ہوں اپنے اندر یار واہ بھائی واہ چوپ اپنے اندر پاورز رکھتا ہے اور گائز کافی زیادہ خطرناک پاورز ہیں اور بیچ میں دھیر سارے اوبسٹیکلز ہیں لیکن یہاں سے نکلتے ہیں دو ون ٹربائنز جو کہ چوپ تجھے آگے جانے دیں گے نہیں اور آگے جانا کدھر ہے وہ دیکھ چوپ کتنی زیادہ لمبی سڑک ہے سڑک تو بہت زیادہ لمبی ہے لیکن میں اس کو کلیر کرتا ہوں کر کے دکھا میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے کلیر ہوتا ہے مجھے تو ایسے مشکل لگ رہا ہے اور ابھی یہاں سے آگے دوبارہ یہ ٹرائے کرے گا بیچ میں سے دو دو ون ٹربائنز نکل رہے ہیں اگر تو ایک نکلتا پھر بھی ٹھیک تھا لیکن چوپ یہ کیا کر رہا ہے تو لگتا ہے کہ دوبارہ ٹرائے کرنا پڑے گا دوبارہ ٹرائے نہیں کرنا پڑے گا چوپ تم ٹریک سے باہر نکل گئے اپنی باری کا ویٹ کرو چوپ نے تو ایک ہی گو کے اندر یہ بللنگ والا ٹریک کلیر کر لیا ہے تو پھر مجھے بھی تو کرنا چاہیے نا کیا دکت ہے اس گاڑی میں گاڑی تو میرے حال سے ٹھیک ہے لیکن اینگل بھی تو میرا ٹھیک ہے چوپ والی ٹیکنیک کو ہی میں یوز کر رہا تھا تو پھر مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا لگتا ہے کہ اب کی باری ہو جائے گا میں تو بولتا ہوں کہ چپ چپ گیو اپ کرو آپ کی بس کی بات نہیں یہ والا چیلنج میں جیتوں گا روک جا روک جا چاہا لگتا ہے کہ پاگل واگل ہو گئے مجھے بولتا ہے کہ میں گیو اپ کرلوں آج تک میں نے کبھی گیو اپ کیا نہیں ہے تو پھر ابھی کیسے گیو اپ کروں گا لیٹس گو لگتا ہے کہ میں بھی اوپر پہنچ گیا ہوں اس کو بولتے ہیں پلیننگ چاہ مجھے تو یہ بہت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کیسے اپر پہنچ گیا کنٹرول کیا ہے گاڑی کو اور بہت زیادہ اوپی کنٹرول کیا ہے ابھی ونٹر بائنز ہیں سامنے اور میں چاہتا ہوں کہ اب اگر میں اتنا آگے پہنچ گیا ہوں تو نیچے نہ گروں بٹھ پھر بھی یار گائز گر گیا نیچے دو ونٹر بائنز تھے اس لیے نیچے گر گیا ہوں لیکن یا حمیتہ ابھی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں سنچن گاڑی کے اندر والے انگل کو یوز کر اس کے بعد تجھے سب کچھ دکھے گا اور تیری گاڑی کے انگل بھی بالکل پرفیکٹ رہے گا لیکن یا حمیتہ پھر تو مجھے بہت زیادہ در لگے گا کیا مطلب ڈر لگے گا مطلب یہ کہ حمیتہ مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا کبھی بول رہا ہے کہ ڈر لگے گا کبھی بولتا ہے کہ ڈر نہیں لگے گا یار گائز یہ بھی کچھ زیادہ عجیب سی باتیں کر رہا ہے اور اس کو دیکھے پتہ لگتا ہے کہ سنچن کو کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے بٹ یار گائز گاڑی کو تو یہ کنٹرول کر رہا ہے اور نہیں پہنچ پڑا ہے یار گائز کچھ زیادہ گندی قسمت ہے اس کی ارے یا حمیتہ وہ بیچ میں انگل کو چینج کر لیا تھا اس لیے میری گاڑی اوپر نہیں پہنچ پائی اب کیا کرے گا سنچن یہاں سے اوپر تو تو نہیں آ پا ہے ہاں یار گائز پیدل تو آ سکتا ہے اوپر لیکن پیدل آنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ تیرے پاس گاڑی نہیں ہے اب یہ کام کر کے اپنی باری کا ویٹ کر لیکن یا حمیتہ میں کسی طریقے سے اوپر نہیں آ سکتا ہوں کیا نہیں آ سکتا سنچن یہاں سے اوپر کیسے آئے گا اوپر ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے تجھے اپنی باری کا ویٹ کرنا ہوگا اتنا آسان راستہ آپ کو اسے کلیر نہیں ہو رہا لیکن ابھی یہ جائے گا کدھر مجھے تو لٹرلی میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا یار گائز یہ کدھر کو جا رہا ہے ایک منٹ کسی ٹیوب کے اندر آگیا اچھا کھیل رہا ہے جیتنے کو یہ جیت سکتا ہے لیکن یہ والا راستہ بہت زیادہ خطرناک ہے ٹیوبز کے بیچ میں ٹریک ہوگا اتنا تو مجھے پتا ہے جیسے ہی یہاں پہ ایزی راستہ آتا ہے بیچ میں ایک دم سے روڈ خالی ہو جاتی ہے مگر ایک منٹ یہاں پہ روڈ خالی نہیں ہو رہی ہے مگر یہ دیکھو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا بیچ میں ٹرائپ آیا گیا یار گائز بچارہ چپ کی گاڑی الٹی ہو گئی لیکن نو ڈاؤٹ کافی زیادہ اچھا کھیل ہے اور یہ آگے بھی پہنچ گیا ہے میں نے تو سنا تھا کہ سب سے زیادہ ایکسپرٹ تم ہی ہو لیکن لگتا ہے کہ چپ تم سے زیادہ ایکسپرٹ ہے غلط لگتا ہے انکل آپ کو ایک دم غلط لگتا ہے ونٹر وائن مجھ سے کلئر ہو گیا یار گائز خطرناک راستہ میں کلئر کر چکا ہوں اور یہ کیا میں نے نیچے سے جانا تھا بٹ یار گائز میں اوپر سے نکل گیا ہوں اور یہ کیا قسمت پائی ہے یار گائز کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ آپ کی قسمت میں جیتنا لکھا ہی نہیں ہے مجھے کوئی نہ کوئی ٹپ دو میں بھی آپ لوگ کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں سنچن اگر تو ہم لوگ کے پاس پہنچنا چاہتا ہے تو پھر تجھے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی اور دھیر سارا فوکس کرنا ہوگا لیٹس گو یار گائز ابھی سنچن اپنی گاڑی کو کنٹرول تو کر رہا ہے لیکن کدھر کو جاریے گاڑی اس بات کا پتا نہیں ہے یار گائز لگتا ہے کہ نہیں کر پایا اتنی گندی قسمت کیسے ہو سکتی ہے اس کی لیکن لکی لی یہ ٹریک کے اوپر بھی نہیں ہے بھائی صاحب یہ تو گیا ٹریک کے نیچے پتا نہیں سنچن تب سے کیوں نہیں ہو رہا ہے خطناک راستے کلیر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی یار ویسے بات تو چاپ تیری ٹھیک ہے تو کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے اور نو ڈاؤٹ یار گائز یہ کافی زیادہ اچھی اچھی باتیں کر رہے لیکن اب کیا کرے گا چاپ یہاں سے اوپر جانا ہوتا ہے جو کہ تو کبھی بھی جان نہیں پائے گا ایک نمبر کا نوبلا ٹریک بنا کے دیا انکل نے ہم لوگ کو میں آپ کو پہلی بتا رہو یہ چیٹنگ کر رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ یار آہ ویسے انکل یہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کرو اس کو یہ کیا بنا دیا ہے آپ نے رکو رکو میں چیک کرتا ہوں کہ کیا دکھت ہے ٹھیک ہے انکل چیک کر لو کیونکہ یہ راستہ خطن آکھ ہے اور چاپ کی باری بھی ویسٹ ہو گئی ہے اس کو بولا اگر اس نے چیٹنگ کرنی ہے تو مجھے پہلے ہی بتا دے ارے نہیں نہیں چاپ چیٹنگ نہیں کرتے ہم لوگ لیکن تم بلکل بھی فکر مت کرو تمہارا چیلنج بلکل کلیر ہوگا اور راستہ میں نے ٹھیک کر دیا ہے فائنالی یار گائز راستہ ٹھیک ہوگا لیکن مجھ یہاں پہ تھوڑی سی بریک مارنی ہے کیونکہ میں نے جانا ہے نیچے والے راستے تھے وینٹر بائن میں نے کلیر کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو میں بھی جیت سکتا ہوں گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے یار گائز لگتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا لیٹس گو یہاں پہ یہ ایک وینٹر بائن ہے یہ کلیر ہوگا لیکن چاپ سے یہ والے وینٹر بائن کلیر نہیں ہو رہے تھے اور یہ مجھ سے بھی کلیر نہیں ہوئے لیکن لکیلی میں ٹریک کے اندر ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یار گائز یہ میں کلیر کر سکتا ہوں ہوڑا سا گاڑی کو آگے لے کے جاتے ہیں اور پھر یہاں سے میں نے مارنا ہے وینٹر بائن ٹچ نہیں ہوا لیکن دکت ہے ان والے وینٹر بائن کی کچھ بھی کر کے یہ کلیر کرنے ہوں گے یار گائز وینٹر بائن میں میں کلیر کر چکا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیت ہوں یار گائز کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آج میں لکی نہیں ہوں اور لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے تک ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا یار گائز ابھی کیا بھی جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد یہ پورا پورا ریمٹ میں کلیر کرنوں گا مجھے پتا ہے کہ یار گائز آپ لوگ جیسی ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو کہ میں جیت سکتا ہوں لیکن یا ہمیتے ایک گو میں کلیر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے سنچن مشکل تو ہے لیکن اگر سبسکرائب بارس کا پاور ہوا تو پھر اس کے بعد میں کر سکتا ہوں یار گائز جلدی سے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے ہمیتی اوپی لگ دینا یا پھر کومنٹ کر کے سنچن اوپی بھی لگ سکتے یار گائز سنچن بیچارہ کب سے لگاو ہے کب سے ٹرائے کر رہا لیکن یہ جیت نہیں پا رہا ہے تو پھر یا ہمیتے لگتا ہے کہ مجھے اپنی گاڑی کو چینج کرنا چاہیے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے سنچن ایک کام کر کے گاڑی کو چینج کر گاڑی کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے تین چانسز مل گئے ہیں ہر گائز تین چانسز میں کس طرح کرے گا بچارہ اور گاڑی بھی چینج نہیں کر سکتا ہے کیا کچھ بھی سمجھ میں نیارہ لگتا ہے کہ سنچن آج زیادہ لکی نہیں ہے لیکن میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے سنچن تیری گاڑی تو اوپر نہیں جا رہی ہے تو پھر یا ہمیتے اب مجھے کیا کرنا چاہیے گاڑی کو چینج کرنے لائن پر فس گیا آنا چاہتا سنچن کے پاس صرف ورصرف دو چانسز ہیں پتہ نہیں یہ گاڑی کر پائے گی یہاں پھر نہیں سنچن ڈر تو لگے گا کیونکہ تو ابھی ڈسکوالیفائی ہونے والا ہے لیکن تجھے اپنے اینکل کو بلکل پرفیکٹ لکھنا ہوگا اور یہ ونٹر بائن تو دیکھنا بھائی صاحب ایک ہی چانس رہے گا اس کے پاس اور ابھی ایک چانس میں میرا نہیں خیال کی یہ کر پائے گا یار سنچن بچیارہ ڈسکوالیفائی ہونے والا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ سنچن ڈسکوالیفائی ہو جائے اس کے بعد کتنا زیادہ مزا ہے گا ایسے مد بول چاپ سنچن کی تو کھیلنا چاہتا ہے اور ایک ونٹر بائن ٹچ ہو گیا اس کو مجھے ویسے لگتا ہے کہ سنچن تو کر سکتا ہے اور یا حمیتہ مجھے بھی لگتا ہے کہ ابھی میں کر لوں گا لیکن سوچ لے سنچن گاڑی وہ میرے خیال سے اورنج والی کافی زیادہ اچھی ہے لیکن حمیتہ میں کب سے وہ والی گاڑی ٹرائے کر رہا ہوں وہ تو اوپر جان نہیں رہی ہے ٹھیک ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ والی گاڑی ہونا تو مجھے بھی آ رہا ہے ویسے آرگا اس کافی زیادہ برا ہوئے اس کے ساتھ ابھی آپ کو اور میرا چیلنج سنچن بچارہ ڈس کو لیفی ہو گیا لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں کل دوبارہ تو جیت جائے گا لیکن ابھی آجا میرے پاس میں چاپ کو ہرانا چاہتا ہوں سنچن ڈس کو گھبرا مت سنچن تو ڈس کو ہو گیا لیکن میں جیت ہوں گا اور میں تجھے جیت کے دکھوں گا ہو سکتا ہے چاہتا ہوں بٹ ابھی تو چاپ کو زیادہ سپیڈ سے جا رہے آگے کچھ بھی نہیں دیکھ رہا چاپ جمپ لگانی تھی اور جمپ لگانا تیرے بس کی بات نہیں ہے ابھی تو دیکھنا کہ میری گاڑی سنچن بھی کھڑا ہوگا مجھے بہت زیادہ لگ رہے سنچن آکے کھڑا ہو جائے میری گاڑی کے اوپر چیلنج ہم لو کلی کریں گاڑی گاڑی کے اوپر چیلنج 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 کافی زیادہ مشکل ہے پہلے مجھے نیچے فینک سکتا ہے کیونکہ میں آ چکا ہوں چیلنج مجھ جیتنا ہوگا اور ویسے بھی میں میرے ساتھ سنچن بھی ہے ہم لوگ ساتھ مل کے چاپ کو ہرا دیں گے ہرانا تو پڑے گا سنچن اس کو لیکن تو نے پتہ نہیں کیا 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 اتنا آسان راستہ ختم نہیں ہوا ہے اور جب تک چیلنج ختم نہیں ہوتا کوئی بھی جیت سکتا ہے اس لئے میں نے بولا تھا کہ چوپ زیادہ بڑی بڑی باتیں مت کیا جیت کے دکھاؤں ہم لوگ جیت سکتے ہیں لیٹس گو یہ دیکھو یہ ایک انویزیبل ٹرائپ تھا جو کہ ہم لوگ نے کلیئر کر لیا اور چوپ بھی یہ کھڑا ہو گا لیکن لگتا کہ میں چوپ کو کر لیا یہ بہت زیادہ خطرناک جمپ ہے کچھ بھی کر کے جمپ لگانی ہو گئی اس کو بولتے اوپی پلیننگ چوپ مجھ سے پیچھے رہ گیا اس کا مطلب یہ کہ آج کا چیلنج صرف اور صرف میں جیت گا گا بیچ میں لگا رکھا ونٹر بائن تھوڑا سا سائیڈ پہ لگا دکھانا چوہ بیچ میں دیکھ کتنے سارے آپسٹیکل ہیں مگر لگتا ہے کہ آنکھیں خراب ہیں جوپ پریشر میں آگیا ہے اور مجھے پتا کہ کافی زیادہ نرویس ہو گئے یہ نہیں جیت پائے گا لگتا ہے کہ چیلنج ابھی تک ختم نہیں ہوا مجھے پتا ہے چیلنج رہا ہوں یہ کیا کر رہے کس طرح آپسٹیکل بنا کے رکھ ہیں لوگ نے میری گاڑی آگے نہیں جا پاری ہے لیکن میں آگے پہنچ گیا ہوں یہاں پر ایک ونٹر گاڑی تو کنٹرول کرنا کچھ زیادہ ہی مشکل ہے لیکن میری گاڑی رک گئی ماننا پڑے گا یار گائز راستہ بہت زیادہ خطن آکے اور یہ مجھے اوپر جانا تھا یا پھر نیچے آنا تھا یہ تو تمہاری مرضی آمیٹی تم اوپر سے بھی جا سکتے ہو نیچے سے بھی جا سکتے ہو لیکن اب بھی میں نیچے آگیا ہم لوگ نیچے سے چلتے ہیں یہ والے اوبسٹیکلز کافی کچھ بھی نہیں بتا سکتا آمیٹی صرف چیلنج کے اوپر فوکس کرو چیلنج کے اوپر میں کب سے فوکس کری رہا ہوں ورن ٹربائنز بھی کلیر ہو گئے اب یہ اتنی ساری فوٹ بول پڑی بیچ میں آگے کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے لیکن ہم لوگ آگے جائیں برگرز کو بھی نیچے فینک دیتے ہیں سارے برگرز گئے نیچے اور یہ میں کدھر جا رہا ہوں کتنے سارے برگرز ہیں بھائی صاحب گاڑی ہم لوگ کی فائنلی یار گائز بلکل سیف ہے اور یہ ہم لوگ ہیں کدھر آمیٹی فینش لینڈ کو ٹچ کر گئے نیچے ہو جائے گا دیکھتے ہیں کہ چاپ کر پاتا یہ پورا چیلنج میں دیکھ رکھ یہ کہ ابھی میں جیتوں گا دیکھ بھائی چاپ تیرے پاس صرف ایک چانس ہے اگر تو ایک چانس میں تو نے کلیئر کر لیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر تو کلیئر نہیں کر پھائے تو نہیں کر دکھاؤں گا مجھے پتہ کہ چیٹنگ کر رہا لیکن یہ کافی زیادہ خطرناک پلاننگ کر رہا چیٹنگ کر رہا یار گائز کوئی دکھتے نہیں کر نے تو چیٹنگ اور مجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی نہیں چیٹنگ کر کے لیکن میں چیتوں گا اور میں چیٹنگ نہیں کی میں اوپی دماغ یوز کر گئے شوٹ کٹ مار رہا یار ایک نمبر کا جھوٹ ہے یہ جائے گا مجھے پتہ یہ نیچے گھرنے مگر نہیں یہ کیسے ہو سکتے میں آپ بتا رہا چیٹنگ کی اس نے چیٹنگ تو نہیں بولیں شوٹ کٹ مار رہا اس نے چیٹنگ کی اس نے اور چیٹنگ میں آپ بتا رہا کہ چیٹنگ کر گے تو ہم لوگ چیٹنگ میں کبھی بھی چیٹنگ نہیں کریں گے دیکھو چیٹنگ 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 نہیں ہم بس تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا باقی تو کوئی دکت نہیں ہے کنفیوز نہیں ہو گیا تا چیٹنگ کر رہا تھا میرے ساتھ لیکن مجھے پتا چیٹنگ کر کے کوئی بھی جیت نہیں سکتا ہے اور مجھے ملتی ہے یہ چیٹنگ